اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ ٹھیک ہیں تو سٹوڈنٹس ون ٹائم اکیڈمی کی طرف سے ایک فری پاس پیپرز ڈسکشن سیشن کا آغاز ہوا ہے اس سیشن کے تھوڑ ہم پی پی ایسی ایف پی ایسی اور اینٹی ایس کے دو ہزار پیس دو ہزار بائیس دو ہزار اکیس کے جو پیپرز ہیں وہ آپ کو فری آف کاس کروائیں گے وہ تمام سٹوڈنٹس جو پہلی مرتبہ کلاس کو جوائن کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے وہ لنک دیکھ سکتے ہیں کہ جس لنک کے تھوڑ وہ ہمارا یہ فری سیشن جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ ایک ورسپ کا گروپ ہے اور اس گروپ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ہمارا جو گروپ ہے وہ جوائن کر لیں گے تو آئیے اب ہم پیپر کے طرف موو کرتے ہیں یہ ایک اسسٹنٹ کا پیپر تھا کامریس ڈپارٹمنٹ کے اندر اور دیگر ڈپارٹمنٹ نے یہ پیپر جو ہے وہ کنکٹ کیا تھا یہ ایک کلپڈ پیپر ہے تو اس کے فورٹی فور آئی تنگ ہم نے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ڈسکس کر لیئے تھے پہلے پارٹ میں اور آج ہم اس کے انشاءاللہ جو ریمیننگ ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو فورٹی فائیو پہ ہے ہمارے پاس ہجری کلینڈر سٹارٹیڈ بائی کہ جو ہجری کلینڈر ہے وہ کس نے سٹارٹ کیا تھا اسلامی ہسٹری کا بسیکل یہ کوسن ہے خلفہ راشدین کے ٹاپک میں سے کوسن آیا ہے تو آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ہجری کلینڈر سٹارٹ کیا اگر میں کچھ ایم سی کیو سے ریلیٹڈ بات کروں تو آپشن اے پہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے بارے میں جو پیپر کے اندر ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو خلافت ہے وہ چھ سو بتیس ایڈی سے لے کے کموں بیش چھ سو چونتیس ایڈی تک جاتی ہے اور اگر ہم ہجری میں دیکھیں تو یارہ ہجری سے تیرہ ہجری تک جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے طور میں جو کیپٹل تھا وہ مدینہ تھا اس کے علاوہ ان کا جو اگزیک ٹنیور ہے وہ دو سال تین ماہ اور بعض جگہ پہ چار دن بھی ہے بعض جگہ پہ دس دن بھی ہے مردوں میں سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے علاوہ مسجد نبی کی زمین آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی ابو ایوب انساری کا بھی نام آتا ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ ایتھنٹک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جی اس کے بعد یہ پہلے امیر حج ہیں یہ غارس یار بھی رہے ہیں حضور کے نا اور تین دن انہوں نے غارس اور میں گزارے ہیں پھر حضور کے حیات کی حیاتی میں انہوں نے سترہ نمازیں باجماعت بڑھائی ہیں ان کے ٹائٹل صدیق ہیں اور عطیق ہیں اور ان کے خاندان کا نام بنو تمیم ہے ان کے والد کا نام جو ہے عثمان بن آمیر اور ان کا ٹائٹل تھا ابو پہافہ اور اس طرح دگر بے تہاشا قوصن ہے حضرت ابو بکر صدیق پہ اگر میں سارے ہی قوصنز آپ کو ابھی کروانے لگ جاؤ تو پورے کا پورا جو لیکچر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر جو ہے وہ ڈلیور ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ چند چیزیں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں حضرت عمر فاروق جو ہے وہ سیکنڈ خلیفہ ہیں اور ان کا جو ٹنیور ہے وہ دس سال کا ان کا ٹنیور ہے چھے سو چونتی سیڈی سے لے کے چھے سو چوتالی سیڈی تک یہ جاتے ہیں تیرہ ہجری سے لے کے تیس ہجری تک ان کے خاندان کا نام ہے جی بنو عدی اور اس کے علاوہ حضور کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ آٹھ نسلوں سے ملتا ہے اور ان کے دور میں بھی کیپٹل مدینہ تھا اور ان کا ٹائٹل ہے فاروق ان کو فاروق بھی کہتے ہیں اور جو جنگ قدسی ہے وہ ان کے دور میں ہوئی ہے جنگ یرموک ان کے دور میں ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ پورسل کا نظام ہجری کیلنڈر اس کے علاوہ جسوسی کا ڈپارٹمنٹ اور نہر امیر المومنین اور اس کے علاوہ نہر ابو موسیٰ اشری اس کے علاوہ بیتل مقدس ان کے دور میں جو ہے وہ فتح ہوا ہے یہ تقریباً سولہ ہجری کو چیس سو سیمتیس ایڈی میں فتح ہوا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے ریلیٹڈ اور بھی ان سے کیوں گاتے ہیں جس طرح آرمی انہوں نے جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائی اور اس کے علاوہ بیت المال میں جو ہے وہ فمس کا بیت المال میں بسیکلی مالے گنیمت میں جو مال جمع کروائی جاتا تھا مالے گنیمت کا جو مال بیت المال میں جمع کروائی جاتا تھا تو اس میں جو پانچمہ حصہ ہے وہ آل رسول کے لیے انہوں نے رکھا جس کو فمس بولتے ہیں اس کے علاوہ جناب اطنی کی سزا سب سے پہلے انہوں نے انٹرڈیوز کروائی اور پلیس انہوں نے بنوائی مجلس شورا تو اس طرح بے تہاشا قوسنز ہے ان کے بارے میں اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کی بات کریں تو یہ تیسرے خلیفہ ہے چوپیس ہجری سے پینتیس ہجری تک ان کی دوریشن ہے اس کے علاوہ چھسو چھتالیس ایڈی سے لے کے چھسو چھپن ایڈی تک ان کا اگر ہم ہجری کے علاوہ اگر ہم اسویں کلنڈر میں دیکھیں تو ان کا دور ہے اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً یارہ سال یارہ ماہ اور میرے خلال میں اٹھارہ دن یارہ سال یارہ ماہ اور اٹھارہ دن انہوں نے حکومت کی ہے ان کے خاندان کا نام ہے بنو امیہ اور یہ حضور کے جو ہیں پشتینی اگر ان کا رشتہ دیکھیں تو یہ عبدالشمس کی اولاد میں سے ہیں عبدالشمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ امیہ کے بیٹے کا نام ہے عبدالعاص عبدالعاص کے بیٹے کا نام ہے افان اور افان کے بیٹے کا نام ہے عثمان تو ان کا حضور کے ساتھ رشتہ اس طرح ملتا ہے کہ عبدالشمس کے جو بھائی ہیں عبدالشمس کے بھائی ان کا نام ہے حاشم تو حاشم کے بیٹے کا نام ہے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح یہ ان کا رشتہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ ملتا ہے یہ پہلے حافظ قرآن ہیں اس کے علاوہ ان کو زنو ان کو بولا جاتا ہے زنو رین بولا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاں حضور کی دو بیٹیاں تھی پہلی بیٹی کا نام حضرت رکیہ ہے دوسری بیٹی کا نام ہے امی کلسون اور اس کے علاوہ ہاں حضرت رکیہ جو ہے وہ غزبہ بدر کے بعد جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی تھی پھر حضور نے دوسری بیٹی کا بھی رشتہ دے دیا یہ حضور کے دماد ہیں اور بہر رومہ ایک حکومہ تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بخص کیا تو یہ کچھ بوستنز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے بعد فورٹی سکس پہ ہے کہ موڈرن کمپیوٹر کو جو ہے وہ کس نے ڈیویلپ کیا ہے تو یہاں پہ آپشن نہیں ہے آپشن ہے ڈی اس کا آنسر ہے اور اگر میں آپ کو اس کا آنسر بتاؤں تو چارلز بیبج ہے جنہوں نے کیا کیا ہے جنہوں نے کمپیوٹر کو جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے انہوں نے ڈسکاور کیا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی ان کے بارے میں اس کے علاوہ اگر ہم یہ باقی کے جو آپشنز ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے جی کہ جو ڈاغلس اینگل بارٹ ہے جنہوں نے ایپل کے یہ فاؤنڈر ہیں اور بل گیٹس جو ہیں یہ مارکروسافٹ کے فاؤنڈر ہیں تو یہ کمپیوٹر کا کوسٹن تھا اس کے بعد 47 پہ ہے which city built primarily for capital capital کے لیے جو ہے یہ بسیکلی اس نے اس کو یہاں پہ پاکستان mention کرنا چاہیے تھا کہ کونسا country جو ہے کونسے country کا city جو ہے وہ primarily capital کے طور پہ جو ہے وہ تعمیر کیا جانا تھا تو یہاں پہ اس کو پاکستان کا جو world ہے وہ mention کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ basically اسلام آباد آتا ہے کہ اسلام آباد کے لیے جو primarily طور پہ جو build کیا گیا ہے capital کے طور پہ وہ اسلام آباد ہے لیکن اگر پرانا capital سب سے پوچھا جائے پاکستان کا تو وہ ہے جی کراچی اور اس کے بعد جو temporary capital تھا اس کا نام ہے راول پھنڈی اس کے بعد اگر آپ لندن کو دیکھیں تو یہ انگلینڈ کا capital ہے نیو یورک جو ہے یہ USA کا old capital ہے اور پانسٹینٹی نوپل یہ basically eastern roman empire ایک بنی تھی 330 AD سے یہ 1453 AD تک جاتی ہے کانسٹینٹی نوپل نے اس کی بنیاد رکھی تو اس کے نام پہ جو ہے وہ یہ constantine 1 اس کا نام تھا اور اس کے نام پہ جو ہے یہ قسطنطنیا basically بیزنٹائن کا نام چینج کر کے کانسٹینٹی نوپل رکھ دیا گیا تھا اس کے بعد تو 47 کا جو آنسر ہے وہ آنسر D ہے یہ basically پاکستان affairs کا question بنتا ہے لیکن یہاں کہ اس نے پاکستان کو mention نہیں کیا یہ ایک mistake ہے pass paper کے اندر اس کے بعد 48 پہ ہے the agenda of COP23 کہ جو COP کا یعنی conference of parties COP کو basically COP کا اگر ہم abbreviation discuss کریں تو COP جو ہے اس کا مطلب ہے conference of parties تو اس کا جو main agenda تھا جو 23 meeting ہوئی ہے COP کی تو اس کا agenda یہ تھا کہ climate کے اوپر یہ لوگ بات کریں climate کے بارے discussion ہو climate کو کس طرح جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو 2020 کے بعد جو matters ہیں ان کو کس طرح solve کیا جا سکتا ہے جو مختلف ممالی کے اندر international طور پہ economic crisis آئے ہیں political crisis آئے ہیں تو ان کو کس طرح cover کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ mitigation اور adaptation کے ہمیں چیزوں کو adapt کرنا چاہیے کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اس meeting کی کیا تھی جی اس کا یہ agenda تھا تو یہاں پہ دی آئے گا اس کے بعد پہ پہ اسلام کا جو پہ پہ بسیقلی اس کا آنسر بنتا ہے تو طحید جو ہے وہ پہ پہ اسلام اس کے بعد اگر ہم باقی کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلا جو پلر ہے وہ توحید ہے پھر نماز ہے پھر روزہ ہے چوتھے نمبر پہ زکاة ہے اور پانچھے نمبر پہ جو ہے وہ حج ہے اگر ہم نماز کے بارے میں دیکھیں تو یہ ستائیس رجب کو ستائیس رجب چھے سو بیس ایڈی دس نبی کو نماز فرض ہوئی ہے اس کے علاوہ نماز کے ساتھ جو زکاة کے ہجری کو آنا سٹارٹ ہوگے تھے لیکن یہ یکم محرم اور نو ہجری کو جا زکاة فرض ہوئی ہے اس کے بعد اس کے نساب کے بارے میں کوئسن آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ساڑھے ساتھ سونہ ہے ساڑھے باون کوئل چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکاة نافذ ہوتے زکاة اس میں آپ جو ہے وہ ایک بکٹی زکاة بنتی ہے اور اگر آپ کے پاس تیس بھینسے ہیں تو اس پہ ایک بکٹی زکاة بنتی تو یہ کچھ زکاة کے اوپر اور بے شمار پہ زکاة کے مسارفین آٹھ مسارفین ہیں زکاة کے اس کے بعد نمبر پہ UK left the European Union completely on کی ایک کبینہ بنائی گئی ایک یہ organization بنائی گئی تو UK نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ ان پارٹ لیا UK بھی اس کا member بنا لیکن بعد میں جو UK تھا یہ اس European Union سے الائدہ ہو گیا تو 31 January 2020 UK نے European Union کو چھوڑ دیا اور اس فرسس کو Brexit referendum بولتے اس کے بعد یہ world history کا question ہے اور organizations میں سے آیا ہے اس کے بعد 51 پہ ہے انگلیش کا question یہ basically idiom ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت جلدی یعنی start میں ہی کسی چیز کو destroy کر دینا تو نپ ان دا بد اس کے بعد 52 پہ ہے جی ہمارے پاس تو مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ جو مدد پہنچے اس کو بولتے ہیں اور اس میں سے باقی اس نے ورز دیئے ہوئے اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کرتا تو یہ یہاں پہ آنسر بنتا ہے اس کے بعد beloved to a married man ایک married man سے شادی کرنا وہ کیا کہلاتا ہے تو monogamie ایک عورت کے ساتھ شادی کرنا اس کے بعد بائی گیمی دو عورتوں کے ساتھ شادی کرنا اور poly گیمی ہوتا ہے دو سے زیادہ عورتوں کے محبت عشق کی شادی کرے تو اس کو ہم بولتے ہیں پیرا مو ٹھیک ہے تو none of these یہاں پہ آنسر آئے گا اس کے بعد 54 which country threatened to quit NPT deal basically یہ مختلف countries کے اندر deal ہوئی تھی جس کو NPT deal بولتے ہیں تو یہ ایران کو threatened کیا گیا کہ اس deal کو ختم کر دو تو آنسر اس کا بنتا ہے یہ world history تیار کرنا چاہے تو ہم دیکھ سکتے جیسے کہ رشیہ کا capital ہے پیلسٹائن نہیں اسرائیل کا capital ہے یاروشیلم اور ایران کا capital ہے تہران اس کے بعد 55 a line on map joining places of equal rainfall is called تو اس کو basically iso yet بولتے ہیں کہ جب ایک line map مختلف جو rainfall کی places ہیں ان کو join کرتی ہے تو اس line کو ہم کیا بولتے ہیں iso yet option a is کے لابہ اگر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں تو جیسے کہ iso bar یہاں پر دیا ہوا ہے iso bar basically یہ بھی map کے upر line ہوتی ہے جو same atmospheric pressure کو join کرتی ہے جہاں پہ دنیا کے اوپر جہاں پہ same atmospheric pressure ہوتا ہے تو world map iso join کرتی ہے atmospheric pressure کو اس کو iso bar بولتے ہیں اس کے بعد اگر ہم iso therm کی بات کرے تو map کے ایک line ہوتی ہے جو تمام طرح کے temperatures کو جو join کرتی ہے تو اس کو iso therm بولتے ہیں اس کے بعد 56 ہے جو کنجر lake is located in which district of sin کنجر basically lake ہے جو سندھ کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور یہ تھٹھا تھٹھا کے اندر یہ lake situated ہے اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی ایک lake جس lake ہے تو اس کا نام ہے من شر lake اور یہ جام شروع سندھ کے اندر جو ہے وہ located ہے پاکستان افیرز کا کوئسن تھا جی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 57 پاکستان کا جو ہیڈرو پاور ہے اس کو کتنا ہمیں potential چاہیے اس کے اندر electricity کو generate کرنے کے پاور چاہیے تو 60 thousand megawatt جو ہمیں جو وہ potential چاہیے تو اپشن بیس کانسر بن گھتا جی یہ بیسیکل جو ہے وہ ایک ایرگ سائنس کا کوئسن ہے اس کے بعد 58 مخائل گور بیچ started which moment for reforming and reconstructing in 1985 basically یہ ایک union اسٹ ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک organization آپ کہہ لیں یا ایک party کا انہوں نے جو ہے ایک movement کا انہوں نے start کیا 1985 کے اندر تو یہ بیسیکل چیزوں کو reform کرنے میں انہوں reconstruct کرنے میں جو ہے وہ ان کا role تھا تو بیسیکل انہوں نے جو movement start کی تھی اس کا نام ہے پریس ٹوری کا and بیسیکل ورلڈ ہیسٹری کا question ہے option b اس کے بعد 59 دھرمن راجی کا سٹوپا یہ بیسیکل سٹوپا ایک ٹیکسلا کے اندر ایک سٹوپا ہے جس کا نام دھرمن راجی کا سٹوپا ہے یہ بیسیکل کشاناز انڈیان ہیسٹری کا یہ کشاناز یہ انڈیا کے اوپر انہوں نے کچھ دیر حکومت کی ہے تو ان کے دور میں دھرمن راجی کا سٹوپا تعمیر ہوا اگر ہم موغلز کے بارے دیکھیں تو موغلز 156 سے لے کے 1859 تک جاتے ہیں اور اگر ہم خلجی دور کو دیکھیں تو خلجی تقریبا جاتے 1290 سے کہ امان جو ہے یہ کس کا capital ہے تو بسیکل جورڈن کا capital ہے امان اس کے علاوہ اگر ہم باقی ایسی کو دیکھیں ایجپ ایجپ کا capital ہے جی کائیرو اسرائیل کا capital جو ہے جیروسیلم اور فلسطین کے اگر ہم capital کی بات کریں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ palestine بہت فیموس کوئسن ہے اس کے بعد 62 پی ایم عمران خان لانچ ڈیش موبائل ایپ آن جنوری سکھ دوزار بیس کو رکھنے کے لیے عمران خان نے ایک موبائل ایپ آغاز کیا تھا جنوری دوزار بیس کو تو اس ایپ کا نام ہے زندگی ایپ اپشن سی کرنٹ افیرز کا لیا ہو ہے تو اس لیے میں سوڈ کو کہتا ہوں کہ پریویس ٹو ایئرز کے جو کرنٹ افیرز ہے اس کو آپ کیا کریں کیونکہ سوڈنٹ 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 کے سکھ منت کے کرنٹ افیرز کر لیتے تو پھر جب پیپر کے اندر پریویس ون ایئر یا ایرز سینیٹیشن ایک نظام ہے جو کہ آپ کی ہیلتھ کو یوز ہوتا ہے اور اس میں جو بیسٹ مین ہے اس کو ہم ہائیجینک بہتے ہیں کہ سینیٹیشن کیا ہے ایک ہائیجینک مین ہے ہیلتھ کو پرموٹ کرنے کے لیے ہومین کا جو ہائیزرز آف تا ویس ہیں اس کے ساتھ جو کونٹیکٹ ہے اس کی پریونشن سے بچنے کے لیے جو بیسٹ مین ہے سینیٹیشن کا وہ ہائیجینک ہے اس کے بعد سکسٹی فائیو نو بڈی ڈیش یو کود بی سیلفش یہ بیسیکلی جو ہے وہ پریپوزوشن کا کوسٹن ہے تو نو بڈی بٹ یو کود بی سیلفش آپ سیلفش جو ہو سکتے ہیں اس کے بعد سکس بک آف حدیث الموتا جو حدیث کی ایک بک ہے الموتا تو وہ کس نے لکھی ہے بسیکلی جو الموتا ہے وہ امام مالک نے لکھی ہے ایم سے مالک اور ایم سے موتا اس طرح جو ہے وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم باقی کے آپشن کو دیکھیں تو بسیکلی اس کا امام مالک جو ہے یہ سترہ سو پندرہ کے اندر ان کی پیدائش ہے سیون فیفٹین ایڈی اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ سیون نائنٹی فائی ایڈی ہے اگر ہم ہجری میں دیکھیں تو ہجری میں بسیکلی یہ کوشن آتا ہے کہ نائنٹی سیون مالک کی پیدائش ہے اور بلکہ نہیں غلط ہو گیا وہ ان کی خلافت رہتی ہے ان کی جو برت ہے وہ سیون نائنٹین ایڈی میں ہے اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ایٹین زیرو ون کے اندر ہے یہ بسیکلی ایک آنسر ہے وہ میرے مائنڈ میں آگیا یہ اس کے علاوہ ان کی جو پیدائش ہے وہ بھی مدینہ کے اندر ہوئی ہے اور ان کی اصل نام ہے امام مالک بن انسر اس کے بعد اگر ہم اپشن اے کو دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ ان کی کیا ڈیٹیل ہے تو امام ابو حنیفہ کا اصل نام ہے نومان بن ثابت اور یہ سیمٹی ان کی برت ہے اور ان کی پیدائش کوفہ میں ہوئی تھی اور وفات ان کی بغداد میں ہوئی اور ان کی بہت فیموس بک ہے اس کا نام ہے کتاب الاسار انہوں نے امام احمد اور امام ابو یوسف ٹھیک ہے اور ان کے شکردوں میں بھی جو کتاب کا نام ہے کتاب الخیراج وہ امام یوسف نے لکھی تھی ریوینیو کے اوپر اور امام ابو حنیفہ کو جو ہے ابو جافل اور منصور کے دور میں چیف کازی کا عوضہ دیا گیا تھا لیکن لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا تو یہ کچھ کوسن جو ہیں وہ ابو حنیفہ کے بارے میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد امام شافی امام شافی کے اگر ہم بات کرے تو امام شافی کے بارے بے شمار پہ کوسن آتے ہیں پیپر کے اندر جس میں اگر ہم دیکھیں تو 145 ہجری میں ان کی برث ہے ان کا محمد بن عدریز تھا پیدائش ان کی مصر کے اندر ہوئی اور وفات بھی ان کی مصر کے اندر ہوئی ہے 1819 AD کو 1819 AD کو اور مزار کے کیپٹل ہے اور ان کی ایک بک ہے کتاب الام اس کو کہا جاتا ہے اور امام مالک جو ہے ان کے بارے میں اس کے بعد الرسالہ الرسالہ جو ہے وہ کس نے لکھی ہے یہ بھی کتاب امام شافی کی ہے یہ امام شافی کی کتاب ہے باقی جو امام شافی کے بارے میں چیزیں ہیں اس کے بعد یہ بھی اسلامیت کا قصہ اس کے بعد 68 بسی حدیث کی چھ کتاب ہیں ان میں سے صحی بخاری شریف کو اور مسلم شریف کو تو آپ بی اس کانسر بنگتا ہے اس کے بعد 69 یہ بسیکلی پارسو سپیش میں سے کوسن آیا ہوگا ہے اگر آپ پارسو سپیش کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کلیر ہو جائیں گی اس کے بعد 70 قائدی آزم ریزائن فروم قائدی آزم ریزائن وہ ایمپیری لیجسولیٹی کانسل سے جو ہے وہ کیا کیا تھا جی اس کو ریزائن کیا تھا رولیٹ ایک کی وجہ سے رولیٹ ایک کی وجہ سے قائدی آزم نے کیا کیا تھا جی ریزائن کیا تھا اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ لکھنو پیکٹ کے میں انیس اٹھائیس کو آیا ہے تقریبا اور یہ نا جو ایک اس کے بارے میں اور کوش سن آتا ہے وہ بھی میرے مائن سے سکھ رہے چلیں پھر کبھی آیا تو مشاہلا ڈسکس کر لیں گے اس کے 71 جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس نوی بھی چھے سو بیس ای ڈی کو امی ہنی کے گھر سے جو ہے وہ میراج پر گئے تھے تو اللہ تعالی نے کیا گفت کیا تھا تو اللہ تعالی نے آپ نماز گفت کی تھی اور پچاس نماز آپ اللہ تعالی نے آپ گفت کی چکر لگائے اور اللہ تعالی نے آپ پانچ نماز کر دی یعنی کہ آپ چھٹے اسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ جی کو پہلے امید حج جو ہے اب قرس دی رضی اللہ تعالی انہوں ہے تین سو صحابہ کو جو ہے یہ حضور نے جو وہ حج ادا فرمایا ہے اور حضور نے تم تو یہ حج کیا اس کے بعد سیمٹی تو کنٹری بلیٹ سب میرین ترین دا یو ایو ایس کنٹری ہے جس کا نام ہے نور کوریا نور کوریا نے سب میرین بنایا ہے اس کو سب میرین کہا جاتا ہے یو ایس کو پریشان کرنے کے لئے کیونکہ یو ایس 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 نور کوریا کے بلکل ساتھ لگتی جا کے تو انہوں نے وارٹر کے اندر پہ سب میرین کیا ہے یہ بھی ایک ایس کو یو ایس 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 ساتھ کوریا کو سپ کرتا ہے لیکن نور کوریا کو بہت زیادہ جو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے نور کوریا نے بھی اس کے گیس کیا ایک سب میرین ڈیویل کیا نور کوریا کا کپٹل دیکھیں تو نور 1999 کو یہ انسیڈ ہوا تھا اس کے بعد جو فرس ایلیمنٹ ہے وہ ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کو لائٹیسٹ گیس بھی کہا جاتا ہے یہ یونیورس میں 73% ہے اور اس کے لابہ اگر ہم دیکھیں تو تمام اسرس کے اندر ہائیڈروجن پائی جاتی ہے تمام جو ہے بیس بیس کے اندر ہائیڈروجن پائی جاتی ہے سارے کے اندر ہائیڈروجن پائی جاتی ہے اور یہ فرس اگر ہم دیکھیں تو یونیورس کے اندر فرس ایلیمنٹ ہے اس کے بات اگر ہم دیکھیں 75% پہ یہ بسیقلی ایویڈی سائنس کا کوئسن ہے اس کے بات ایلیمنٹ is موس ایلیمنٹ جو ہے ایلیمنٹ یونیورس میں اور اگر ہم ہیلیم کے بارے میں دیکھیں تو ہیلیم جو ہے وہ سیکنڈ موس ابننٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے جی یونیورس کے اندر اور ہائیڈروجن کو فلیمیبل گیس بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے وہ برننگ گیس ہے ہائیڈروجن کو برننگ گیس بھی کہا جاتا ہے فلیمیبل گیس بھی کہا جاتا ہے اور ہیلیم کے بارے میں یہ نون برننگ گیس ہے جو ہے برننگ گیس ہے یہ بلونز کے اندر جو گیس فل کی جاتی ہے وہ ہیلیم ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے باد 76 the synonym of feasible جو ہے وہ synonym کیا جی تو feasible کا مطلب ہوتا ہے ممکن کسی چیز کا ممکن کر دینا اس کو بولتے ہے فیزی بل تو یہاں پہ mis پلیز کا مطلب دیکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور undo کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مناسب اور practicable تو practicable کا مطلب ہے قابل عمل تو جسی چیز کا ممکن ہو اس قابل عمل کہہ سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ practicable جو ہے وہ synonym میں ہے اس کا feasible کا انگلیش کا question ہے اس کے بات 77 یہ پاکستان فیرس میں سے question آیا کہ یہ تنظیم چلائی گئی تھی یہ ایک اب کو کہتے ہیں elective bodies disqualification act یہ ایک ایک آیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایوب خان نے اس کو promulogated کیا تھا تاکہ جو پاکستان ہے جو بنگلہ دیش ہے اس کے leaders کو disqualify کر دیا ادھر حکومت کرنا چاہتے تھے west پاکستان کی طرف تو اس وجہ سے انہوں نے east جو پاکستان کے لوگ تھے ان کو انہوں نے disqualify کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک act نکالا تھا جس کو پوڑو اینڈ اب آمیرکا وہ کون سی سٹیٹ ہے جی وہ کون سا کنٹری ہے جس نے جو ہے جو 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 سٹیٹ میں بول گئے ہوں سٹیچو تھا جو کہ فرانس نے گفت کیا تھا کس کو امریکا کو اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو اٹلی کا پیٹل ہے روم فرانس پیریس اور آسٹریلیا کا کیپٹل ہے کین بیرا اس کے بعد 79 پہ ہے جی مارے پاس لائٹننگ روڈ انیونٹ کیا تھا تو بینجیمن فرانکلن انہوں نے انیونٹ کیا تھا لائٹنگ روڈ اپشن بیس کا انسر ہے اس کے بعد 80 پہ جی مارے پاس which مسلم رولر اسٹیبلش تھا دیلی سلطنت کہ دیلی سلطنت جو ہے وہ کس نے اسٹیبلش کی تھی تو اگر ہم دیلی سلطنت کے بارے میں بات کریں تو دیلی سلطنت جو ہے جو جو فرسٹ مسلم رولر تھا اس کا نام ہے قطب الدین عیبق اور ان کا رول جو ہے وہ بارہ سو چھے سے لے تقریبا بارہ سو دس تک جاتا ہے ان کو فرسٹ انڈیپینڈنٹ رولر آف مسلم انڈیا بھی کہتے ہیں اور یہ بسیکلی سلیو ڈینیسٹی کے فرسٹ رولر ہے سلیو ڈینیسٹی بارہ سو چھے سے لے رولر ہے اور اس کے فادر کا نام شمس دین التمش تھا جو کہ کتب دین عیبق کے بارہ سو یارہ سے لے تقریب بن جاتے ہیں بارہ سو چھتیس تک اور بارہ سو چھتیس کے بارہ سلطانہ رولر بن جاتی ہے جو بارہ سو چھتیس سے لے بارہ سو چالیس تک جاتے ہیں تو یہ انڈیا ہسی کے کچھ questions ہیں اس کے بعد 81 کو اگر ہم دیکھیں تو 81 یہ ایس آرگنز 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 جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے وہ کون سے بارڈی سے جو آرگنز دیے جاتے ہیں تو بسی جو جو بارڈیز ہیں ان سے جو آرگنز جو ہم نکالتے ہیں اس پروس کو ہم اٹاپ سے بہت ہیں جی اس کے بعد 82 پہ ہے which virus is related to ongoing COVID-19 COVID-19 آپ کیا کرتا ہے جی relate کرتا ہے اس کے بعد 83 پہ ہمارے پاس question یہ میت کا question ہے تو اس کو skip کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم 84 پہ چلتے ہیں میت کے question انشاءاللہ بعد میں بہت detail کے ساتھ جب ہم تمام pass papers پیپرز کر لیں گے 2023 2022 2021 تو اس کے بعد ان تمام پیپرز میں سے جو میت کا پوشن ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ کو board کے اوپر کرواؤں گا انشاءاللہ تو اس کو ہم اس وجہ سے skip کر رہے ہیں جن پیپرز میں سے کیونکہ اگر ہم ابھی ان کو سٹارٹ کرتے تو پھر ہمارا lecture بہت زیادہ لمبا ہو جائے کرے گا تو ہم نے صرف ایک چھوٹی سی کلاس کنڈک کرنی ہوتی ہے تاکہ سٹوڈنٹ زیادہ بھی نہ ہو اور آسانی سے چیزیں کرتے جائیں کیونکہ اگر آپ کو دو گھنٹے کی تو سٹوڈنٹ جو خود پاتا ہے نہیں خیال کرتے فری چیزیں بھی نہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ایڈی فور بھی میت سکپ کر رہے ہیں ایڈی فائی بھی ایڈی سکس بھی ایڈی سیون ایڈی ایڈی نائن اور نائن ٹی بھی یہ جو سکپ کر رہے ہیں اس کے بعد اردو کے سکپ بالے جبری اس میں جو ہے وہ یہ ساکی نام جو ہے اس کو یاد کریں کہ میں آپ بتاتا ہوں میرا بسیکلی ایک بتیجہ ہے تو اس کا نام ہے ساکی ساکی اس کا نام ہے تو اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ ریلیڈ کیا ساکی کے بال بہت لمبے ہیں تو اس وجہ سے ساکی نام علامت قبال کی کس کتاب میں ہے تو بال جبریل میں ہے اس کے بعد اس طرح کی آپ چھوٹی چھوٹی association بناتے رہا کریں اگر آپ اس طرح کی association develop کریں گے تو پھر آپ کو چیزیں جو ہے مائنڈ سکپ نہیں ہوں گی کیونکہ دیش شمار چیزیں ہیں ایک دیسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں مرج ہو جاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی association بنا لیا کریں اس کے بعد ہمارے پاس یہ کوسل ہے جی ہمارے پاس 92 کہ سجاد زہیر کا نام کس طریق کے حوالے سے جو ہے نا وہ حوالے مرزا نے سفر نام لکھ سفر عشق اور خوشبو کا سفر اپشن ای تینگ یا بی ہے یا سی ہے اس کا اپشن بی تو تاریخ مرزا جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے بعد شاعر مزدور احسان تانیش کو کہا جاتا ہے اپشن ای اس کے بعد قدم بڑھانا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی قدم بڑھانا کا مطلب ہوتا ہے تازیم کا کسی کی عزت کرنا افضائی کرنا اس کو بہتا ہے اس کے بعد ابراہیم زوک کس کے دربار میں ملکل شورا تھے تو اکبر ثانی اکبر ٹو اس کو کہا جاتا ہے تو ابراہیم زوک ایک شورا کے طور پر اکبر ٹو الفاظ کو کیا کہتے ہیں تو ہم آواز جو الفاظ ہیں وہ کافی ہوتے ہیں جو ہم آواز الفاظ ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں تو کافی سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کافی گزل کے ہم آواز الفاظ کو کیا بولتے ہیں جی کافی بولتے ہیں تو یہ بات نے ڈسکس کر لیا تو تمام سوڈنٹ جو فری آف کافی چیزیں ان کو پروائیڈ کی جارہی ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں آپ پیپرز کو آپ ریکارڈنگ کی فارم میں ہم اپنے بان ٹائم اکیڈمی کے ناصل جو ہمارا یو کی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے 2020 کے کچھ پیپرز ڈسکس کی ہیں 2020 کے کچھ پیپرز ڈسکس کی ہیں تو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے پلیلیسٹ پہ جو آویلیبل ہیں تو جی آپ نے اکنالج کیا کہ یہ ورڈ ہسٹری میں سے کوئسن آیا ہے یہ پاکستان تو اس کے اندر بھی میں سٹوڈرز کو ان ہی بارہ سججٹس کے بارے میں جو ہے وہ ٹاپک وائز فیلپریشن کروارا ہوں تو آپ کو بھی جو لوگ یہ سیشن لے رہے ہیں تو ان کو بھی یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بارہ سججٹس کی تیاری کر لیتے ہیں اگر آپ یہ بارہ سججٹس تو تیار کر لیں گے تو پھر آپ کبھی بھی جو ہے وہ نکام نہیں ہوں گے سنورنٹ کیا کرتے ہیں کہ ایم سی کی فارم میں چیزیں کرتے ہیں ابھی جیسے میں نے آپ کو یہ چیزیں ٹاپک وائز ارینج کیا ہوا ہے ان کا ایک سیکونس کریئٹ کیا ہوا ہے سیکونس وائز جب ہم کرنٹ افیرز تک پہنچیں گے تو پہنچتے ہیں ہمارے سیشن چل رہا اس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ہمارے سیشن کے ہیں جنہوں نے یہ کلاس کو جائن کیا ہوا ہے جب آپ ہمارے سیشن کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آرہا ہوگا کہ میں پاس پیپر کی ہیلپ سے کس طرح جو چیزوں کو اسوسی کیا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے تو جو لوگ سیشن لے رہے ہیں ان کو جو ایم سی کیوز میں نے ان کو ٹاپکس کی فارم میں ارینج کر دیں گے تو وہ کس طرح پیپر کے اندر آرہے گے تو ٹھیک پیٹے اب ہم یہاں تک کلاس رکھتے ہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں اس کے پیپر سی پیٹے سکسٹی تھری کا جو آپ شن ہے سکسٹی تھری اب ہمیں دیکھ نا پڑے گا چلی اب ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے چلی میں دیکھ لیتا ہوں گا ٹائم ہمیں مل جاتا ہے تو سکسٹی تھری سکسٹی تھری کا آنسر جو ہے وہ ٹائم میکزین کے جو